اور آئیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں تائیوان سے بھارت تک چین کی کیسی ہے بڑی تیاری سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں تائیوان کے نزدیک بڑے پیمانے پر مسائل اور ٹینک بھیجے گئے ہیں لے سی کے نزدیک گھاتک راکٹ سسٹم سے یدھا بھیاس چل رہا ہے سیما پر تیناب کر سکتا ہے پی ایچ ایل سکسٹین راکٹس ان راکٹس کے نشانے پر بھارتی سین ی بیس ہوں گے یہ سب سے بڑی چنتہ کا سبب ہندوستان کے لیے تو دیکھئے لے سی پر کیسی کیسی تیاریاں کرتا ہوا ٹریکن نظر آرہا ہے اس سے جڑی تمام ڈیٹیلز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چین کی منشاہ تو اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب باتچیت کے ٹیبل پر چین بیٹھتا ہے تو وہ تمام مددے جہاں کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ کی بات ہندوستان کی طرف سے کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دو ہزار بیس کی جو اسطحیتی تھی وہی واپس ہم چاہتے ہیں بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال کھالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے دیکھیں میرے ساتھ جاگتے رہو صرف منی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں رضا مندی نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ چین اپنی چالبازیوں سے باز نہیں آتا تائیوان کو لے کر جو رخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ایسے میں تائیوان سے بھارت تک چین کی جو جنگی تیاریاں چل رہی ہیں اس پر نظر ڈالنا ضروری ہے چین نے مسائلوں کا زخیرہ ڈکشنی علاقے کی اور روانہ کیا ہے تائیوان کے قریبی پرانت میں بھیجے جا رہے ہیں گھا تک ٹینکس اور مسائلیں ارادہ کیا ہے چین کا کرنا کیا چاہتا ہے یہ بڑا سوال ہے سین سازو سامان ٹینک ریل اور سڑک کے راستے بھیجے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر یہ آواجہ ہی نظر آ رہی ہے پی ایلے کا بھارتی سیما کے نزدیک شنجیانگ میں ایمل آر ایس ٹیسٹ ہوا گیا ہے اور شنجیانگ کا ہی دورہ کیا تھا کچھ دنوں پہلے شی جن پنگ نے چین نے پی ایچ ایل سکسٹین راکٹس کا ٹیسٹ پانچ ہزار تین سو میٹر سے زیادہ کی اونچائی پر کیا ہے یعنی لانگ رینج راکٹس کے نشانے پر بھارتی سینہ کے مہتپور بیس ہوں گے یہ اپنے آپ میں بہت چنتہ جنگ جانکاری اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے یوکے دیبنا صاحب چین کی جو تیاریاں ہیں وہ آپ دیکھئے کس لیول کی ہیں اور ابھی بھی چین اپنی حرکتوں سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ کی بات تو چھوڑیے بلکہ آنے والے وقت میں ٹینشن اور اسکلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ارادے کیا نظر آتے ہیں چین کا ارادہ بہت کلیر ہے ان کے ساتھ ہماری کور کمانڈر لیول پر سولویں دور کی باتچیت ہو چکی ہے اور چین چاہتا ہے کہ وہ سائیکلوجیکلی انڈیا کو دواب میں رکھے وہ چاہتا ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ چین کے دب دبے کو مان جائیں تاکہ چین بھوشے میں اب جب سترونی لیول پر کور کمانڈرز کی بات ہوگی اور جب چین کے ریپریزنٹیٹیو ویدیش منترالے سے بات کریں گے تو وہ چاہیں گے کہ ویدیش منترالے اور رکھشا منترالے ایسا سوچے کہ چین بہت زیادہ طاقتور ہے لیکن ہمیں اس سے ڈردانا چاہیے اگر چین نے پی ایچل سولہ ایم بی آرے لگائے ہیں تو ہمارے پیناکا روکیٹ بھی پوروی لدھاک میں اکسائی چین کے پاس جپلوائیڈ ہیں ہم چین کے ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں جی سر لیکن سوال یہی ہے کہ ابھی تک کور کمانڈر لیول کی اتنی بار بیٹھک ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی نسکرش نہیں نکلائے کہ کیسے لے سی پر جو تناؤ ہے اسے کم کیا جا سکے کیا آپ نے بھی کھرید لیا ہے گلت شیر ہو گیا ہے بھاری نقصان دیکھیں میرے ساتھ 8090 پورے سو صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤنلوڈ کریں